آج جو دازار گرم ہے گناہوں کا فسک و فجور کا معصیتوں کا منکراب کا اس کی بنیادی مجھے یہ ہے کہ یہ حیاء ختم ہوتی جارہی پہلی یہ ہوتا تھا کہ آدمی سے گناہ ہو گیا چوڑی چھوٹے تر لیا اور گھرتی سے ہو گیا اس پر نادم ہے انسان شرمسار ہے پشیمان ہے کہ مجھ سے اللہ غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا تھا پشیمانی کے ادھار کرتا تھا اس طرفات کی توفیق ہو جاتی تھی توبہ کی توفیق ہو جاتی تھی تو اس میں بڑی امیدیں تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ ایسے آدمی کو معاف فرمائے کہ جب کسی نے کوئی حیائی کی بات ہو گی گئی یا پھلی اپنے جان کو ظلم کر بیٹھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی فستر فروض اپنے گناہوں کی مقفرت طلب کرتا تھا تو باہت طرف فرماتا ہے وَمَنْ يَقْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّ اللَّهِ اللہ کے ثلاثون گناہوں کو معاف کرنے والا اور اس کے بعد چاہے تھا وَلَمْ يُسْرُ عَلَى مَا فَعَلِ اور جو کچھ کرتے تھے اس پر اسرار نہیں کر جانتے بوجھتے بلکہ درتے درتے کر لیا تو گناہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف مجھو کیا استغطار کر لیا اس سے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ مانگ لیا آج جو مصیبت آگئی ہے وہ یہ بے حیائی ہے یہ جتائی ہے کہ گناہ کو گناہ ماننے سے انکار ہے گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے عباہ ہے اور اس کے لئے خوبصورت نام تجویز کر لیا ہے ہر گناہ کا ایک اچھا خوبصورت نام گھڑ لیا ہے اور اس کے طاعت اس کو خوبصورت بنا کر پیش دیا جانا ہے اب جو اللہ بچائے ناچ گانا ہے بسلم تو ناچ گانا جس طرح کا ناچ گانا تھا اور اب آپ یہ سب چیزیں جو کی سب گناہ تھی کوئی آدمی مقتلا ہو جاتا کجی تو دل میں آخر سرماتا ہی رہا جاتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں غلط کام کر رہا ہوں آج یہ فنکار بنیا اس کا نام فنکار ہو جیا اور فنکار ہونے کی وجہ سے وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں فنکار ہوں اور اس کے اوپر فخر کرتا ہے بہائی سمجھتا ہے اس میں کہ مجھے بہت بہت پنکار کا اعزاز دیا گیا ہے تو گناہ پر فخر کرنا یہ ہے بے حیال اور جب یہ بے حیال درہ آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ پرستا ہے معاچی بے کاؤ کرتے پھر ہوتا ہے رسول کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت ابو مالک اشعاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے نام بدل بدل کر فرمایا کہ زنا کو حلال کر لیں گے اور شراب کو حلال کر لیں گے رشمی کپڑے کو حلال کر لیں گے اور جانے باجے کو حلال کر لیں گے اور کریں گے کیا لسمونہ بغیر اسمیہ نہ کچھ اور رکھ لیں گے زناکاری کا نام دوستی رکھ لیا اور شراب کا نام جو ہے وہ جانے صحت رکھ لیا اور جو ہے گانے باجے کا نام آٹھ رکھ لیا فن رکھ دیا فنکاری رکھ لیا اور اس کو حلال کرتے کہ جب آدمی کسی کام کو برا ہی نہیں سمجھتا کسی گناہ کو تو ندامت کہاں سے پیدا ہوگی پشیمانی کہاں سے آئے گی استغبار کیسے کرے گا تو یہ بے حیائی جو ہے کاجانت بے حیائی آگر حیائی چلی گئی تو ایمان چلی گیا یہ معنی یہ ہے کہ جب تک حیاء تھی تو کچھ جگت تھی کچھ روک توک دل میں پیدا ہوتی تھی کہ کام غلط کر رہا ہوں اللہ بچائے لیکن آج ہمارے دور کا جو فتنہ ہے وہ ہے اس کی بے حیائی ایک عورت ہے بچاری کبھی کسی وقت درود کہیں بے پردہ نکل گئی کسی وقت بے پردہ ہو گئی کہ شرماسیتی کی غلطی غلط کام ہو گیا اب بے پردہ کی جو ہے وہ ایک ہلنہ ہے اور اس وقت سے حیاء ختم تو حالت یہ بن گئی ہے بھائی تو اس کے نتیجے میں اللہ بچائے اللہ بچائے جب تک یہ بات بے حیائی کی باقی ہے لوٹنے کی توقع مشکل ہے استغفار کی توقع مشکل ہے ندامت نہیں ہوگی تو اللہ بچائے اس کا انجاب بڑا خراب ہے اس وقت سے فرمایا اور بھائی اس میں ہم سب مقتلع ہو گئے ہیں اس میں اس وقت حال میں جس چیز کو پہلے برا سمجھا جاتا تھا اب اس کو خنر سمجھا جا رہا ہے اچھے خاصے پڑے لکھے دین کا نام لینے والے نمازی لوگ بھی مقتلع ہیں شادیاں ہو رہی ہیں تقریبات ہو رہی ہیں مرد اور عورت بھولے بھلے ہیں عورتیں بن سمر کر آ رہی ہیں مش پارٹیاں ہو رہی ہیں اور کوئی روک توک نہیں کسی کے گر پر خیال تک نہیں گذرنا آکر میں یہ کوئی برا کام کر رہا ہو گذرنا ہو اتنی تقریبات دیکھو اس لوگ کیا تھا جیسے تقریبات ہو رہی ہیں اس کے اندر مرد اور عورتوں کا امتیاب بڑ گیا عورتیں بن کھن کر بن سمر کر آئی ہوئی ہیں اور مردوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے بیٹھے ہوئی ہیں اور کسی کے دل میں حاشہ خیال میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اگر کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے کہ بھائی یہ مرد اور عورتوں کا اس طرح مل جل کر بیٹھنا یہ بے پردگی کی بے پردگی ہے اور اس کو ختم کرو الگ الگ انتباع کرو اس کو بے کوب بنایا جاتا ہے اس کو اللہ بنایا جاتا ہے کہ یہ کہاں کا جانور آگیا ہے جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے www.tarsquran.com